اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ کسلیف و تعریف کی میری ساری زندگی جس میں عربی میں بھی کتب سینکڑوں کی تعداد میں ہو گئی انگلیش میں بھی سو سے زائد ہیں اردو میں پھر باقی تین سو ساڑے تین سو اردو میں ہیں ہر موضوع پر لکھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بارہ جلدوں میں کتاب چھپی سیرت الرسول حدیث نببی پر سو سے ڈیڑھ سو کے قریب کتب چھپی ہیں تیار ہر موضوع پر آیا مگر مجھے دو کتابوں کے آنے پر جو زندگی میں خوشی ہوئی اس کو میں بیان نہیں کر سکتا سب سے پہلے جب قرآن مجید کا ترجمہ آئے عرفان القرآن اس کے چھپنے پر جب میں نے مکمل کیا اللہ رب العزت کے حضور شکر ادا کیا اور مجھے اتنی خوشی اور مسررت ہوئی کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے سلسلے میں ایک نوکری لے لی پھر سال گزرتے گئے کتابیں چھپتی گئیں پھر کمبار ہو گیا کتب کا مگر اس کے بعد جو سب سے زیادہ خوشی مجھے جس اپنی کتاب کے آنے پر ہوئی اور جتنی فرط ہوئی جو میرے بیان سے باہر ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی خوشی اللہ رب العزت نے دی اور وہ قرآن مجید کا انسائیکلوپیڈیا ہے آٹھ جلدوں پر مشتمل کم و بیش سات سے آٹھ ہزار صفحات کا یہ قرآنی انسائیکلوپیڈیا ہے اس میں قرآن مجید کے پانچ ہزار سے زائد مضامین کا احاطہ کیا جس شخص کو قرآن سے شغف ہو اور وہ کوئی مسئلہ کوئی حکم قرآن سے تلاش کرنا چاہتا علوم کے کسی بھی گوشے کے ساتھ تعلق ہو اسے ایک موضوع چاہیے اور قرآن سے چاہیے یہ قرآنی انسائیکلوپیڈیا دنیا کے قدیم اور جدید زمین سے آسمان تک ساری کائنات علم کا ہر موضوع یہ انسائیکلوپیڈیا اس کو دے دے کوئی سبجیکٹ اسے چاہیے کسی قسم کا اور قرآن سے چاہیے اب اسے اس انسائیکلوپیڈیا کے بعد دنیا کی کسی اور کتاب کی طرف دیکھنے کی حاجت نہیں رہی اور میری قاوش یہ تھی جو آٹھ جلدوں کا انسائیکلوپیڈیا مکمل ہوا کہ لوگ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں لوگ قرآن سے علم حاصل کرنا سیکھیں یہ انسائیکلوپیڈیا ایسا ہے جیسے بچے کی انگلی پکڑ کے کوئی باپ چلاتا ہے یہ قرآنی علم کے اندر انسائیکلوپیڈیا انگلی پکڑ کے آپ کو منزل تک پہنچا دے گا ہر امپورٹنٹ موضوع جس کی آپ کو ضرورت ہو کسی سکولر کو ضرورت ہو کسی عالم دین کو ضرورت ہو کسی دینیات اور اسلامیات کے استاد کو ضرورت ہو کسی کالج یونیورسٹی کے ضرورت کو شریعہ کورٹ یونیورسٹی سپریم کورٹ ہائی کورٹ ڈسٹرز کورٹ کے ججز کو ووکالاہ کو نظام معیشت کے ماہرین کو سیاست کے ماہرین کو ثقافت کے تہذیب کے تاریخ کے تمدن کے انسانی تاریخ کے مختلف پہلوں کو پھر سائنس دانوں کو دیکھو ہیومن انوٹمی ہے ہیومن ایمبریالوجی ہے اس کائنات کی تخلیق کی کاؤسمالوجی ہے فیزکس ہے کیمسٹری ہے بائیو کیمسٹری ہے ایسٹو فیزکس ہے انسان کی تخلیق کے اندر کا نظام ہے نظام علاج ہے ہوا آسمان آسٹانومی کوئی سبجیکٹ کوئی سبجیکٹ جس پر ضرورت ہو ایک طالب علم کو استاد کو اور وہ قرآن سے تلاش کرنا چاہے وہ اس آٹھ جلدوں کے قرآنک انسائکلوپیڈیا میں موجود ہوگا اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکے اس لیے کہ ان آٹھ جلدوں میں میں نے کوئی شہ اپنے فکر کی نہیں ڈالی اپنے مکتب فکر کی نہیں ڈالی اپنے نکتہ نظر کی نہیں ڈالی میں کس طرح تشریح کرتا ہوں کس آیت کی دوسرا شخص کوئی اور طرح تعبیر کرتا ہے تیسرا کسی اور طرح تعبیر کرتا ہے میں نے وہ تعبیرات نہیں ڈالی وہ تفسیرات نہیں ڈالی وہ تشریحات نہیں ڈالی میں نے صرف قرآن کی نصف پر اقتفاق کیا ہے ہر سبجکت کا جواب دیا ہے فقط قرآنی آیت کے ساتھ پھر ترجمہ قرآن آیتوں کے سامنے دے دیا ہے اور سبجکت کی ایک طویل فیرست ہے بڑے براؤڈر سپیکٹرم سے لے کے چھوٹے چھوٹے موضوع تک حتیٰ کہ مکھی کا ذکر پڑھنا چاہیں اس کی تفصیل مچھر کا ذکر پڑھنا چاہیں پانی کا ہوا کا سورج کا چاند کا ستاروں کا اسٹرانومی کا نظام شمس و کمر کا گردش لیل و نہار کا زمین کی تخلیق پہاڑوں کی تخلیق سمندروں میں نہریں کشتیاں کوئی چیز لو شریعت نکاح طلاق مسئلہ توحید نبوت رسالت ملائکہ آخرت باسباد الموت کوئی سبجکت آپ کو چاہیے تو وہ اس کے لیے قرآن سے آپ کو چاہیے کہ مجھے قرآن کی رہنمائی درکار ہے یہ صرف قرآن کی رہنمائی دے گا میری خواہش یہ ہے دیکھیں آپ کو معلوم ہے میں اپنی کتابوں اور اپنی تصریفات سے کوئی روائلٹی تو لیتا نہیں ہوں ساری دنیا کو معلوم میں نے تو کبھی پیسہ بھی نہیں لیا اور نہ میں پیسے کے لیے لکھتا ہوں میرا حساب تو میری ہر تصریف کا اگر قبول ہو گئی تو مولا کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لیکن میری عارضو ہے کہ ہر گھر میں یہ انسائیکلوپیڈیا پہنچنا چاہیے یہ کتاب پڑے لکھے علماء کو بھی اور صرف اردو دان طبقے کو جس نے دو حرث دی عربی کے نہیں پڑے سب کو یکسا ہدایت کی خیرات دے گی اس کے لیے عربی دان ہونا بھی ضروری نہیں ہے یہ ہر چیز یہ قرآن کی انسائیکلوپیڈیا خود سکھا دے گا وہ آپ کوئی موضوع لیں گے حروف کے اعتبار سے مضمون کے اعتبار سے سبجک کے اعتبار سے علف بے جیم دال کسی انگل سے یہ لیں گے آٹھ جلدیں آپ کو ہر چیز تک رسائی دے گی جس محنت سے یہ کام میں نے مکمل کیا اللہ نے توفیق دی میں چاہتا تھا کہ آپ اسی طرح اس قرآن ایک انسائیکلوپیڈیا سے جڑ جائیں